منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل نمسکار آداب سسری اکال دوستو ہم نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم لوگ تلاش میں ہیں اگر ہمیں اچھے لوگ ملیں گے جو لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں تو نشیت روپ سے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کچھ لوگ ملے بھی ان کے ٹیسٹ بھی کیے گئے کچھ ٹیسٹ میں وہ پاس ہو گئے اور کچھ ٹیسٹ ابھی جاری ہیں اور ایک آر ٹیسٹ میں وہ پاس نہیں بھی ہوئے اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منشی کا جو بھاگے ہے میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ ایشور کا نام جپیں اس سے معافیہ مانگیں اس کا دھنیواد کریں دھنیواد کرنے کے پیچھے ٹیکنیک ہے جو میں نے بتائی تھی کہ کیسے سات سال کا جو کشت تھا وہ سات دن میں کٹ گیا اور اکثر میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اس مالک کی رضا میں راضی رہنا بھکتی کی پراکاشتہ ہے اس سے اوپر کچھ نہیں ہے یعنی آپ شکایت نہ کریں تو جب آپ دکھ میں اس کا دھنیواد کرتے ہیں تو یہ بھکتی کی پراکاشتہ ہے نورملی سب لوگ دکھ میں روتے ہیں بلکتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں کوشتے ہیں اور یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کیا تو ایک تو دھنیواد کریں یہ ہمارا اپنا ہی بھویا ہوا ہے ہمارے اپنے ہی کرم ہے ہمارا اپنا ہی بھاگ ہے تو ایشور کو دوش کہا دینا ایشور تو کسی کو سزا دیتے ہی نہیں ہوں تو سسٹم بنا دیا ہے یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں لیکن اتنے فون ہم کو آتے ہیں اتنے میسیجز آتے ہیں واتس اپ پہ جو نمبر ہم نے دیا ہوا ہے تو ہم نے دھیرے دھیرے جن لوگوں کو ٹیسٹ کرنا تھا ٹیسٹ شروع کیا اب یہ بھاگ یہ ہوتا ہے کہ کس کا نمبر پہلے آ گیا کس کا نمبر بعد میں آیا اب اس ٹیسٹ میں کچھ لوگوں کو لاب ہوا کچھ کو ففٹی پرسینٹ لاب ہوا کسی کو سیونٹی ہوا کسی کو ہنڈڈ ہوا کسی کو پچیس ہوا یا کسی کو بات نہیں بن پا یہ تھوڑا لاب ہوا اور پھر معاملہ گر بڑھا گیا اب جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ پرمارت کا کام کر رہے ہیں سیوہ کا کام کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک پریکٹیکل پرابلم ہے عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ اگر کچھ فری میں ملتا ہو تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ تو یہ جو باتچیت کرتے ہیں جو بھی ستسنگ کرتے ہیں عیشور کے بارے میں یا جو ودھی بتاتے ہیں یہ فری میں بتاتے ہیں تو چلیے یہ تو ہمارا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا کھاتا عیشور کے ساتھ چلتا ہے تو وہ کسی کا حق رکھتا نہیں ہے وہ کچھ ایسے روپ میں کچھ ایسا دے دیتا ہے جس کو آپ سنبھال نہیں پاتے ہیں جس کا آپ حساب کتاب نہیں رکھ سکتے ہیں اتنا انگول کچھ دے دیتا ہے عیشور لیکن جن لوگوں کو ہم نے اپنے ساتھ جوڑا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں علاج کی تو وہاں دقیقت ہی آتی ہے کہ ایک ٹیکنیکل پرابلم میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اگر وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اپنا کام کر کے روزی روٹی کماتے ہیں اور پھر جب ان کو بیچ میں ٹائم لگتا ہے اس میں کوئی آدمی امریکہ میں ہے کوئی انگلینڈ میں ہے کوئی پورتگال میں ہے کوئی اڑیسہ میں ہے الگ الگ جگہوں سے وہ لوگ آتے ہیں کوئی پٹنا میں ہے پٹنا کے آس پاس پٹنا صاحب کے بیہار سے ہے تو اب دقیقت کہاں آ رہی ہے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے نورملی اگر آپ دیکھیں تو اتنے بابا لوگ ہیں اتنے تانتری کے لوگ ہیں ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی تو آپ کو وہاں جانا ہوگا وہاں جا کے کہیں رہنا بھی ہوگا تو آپ ٹرین سے جائیں بس جائیں اپنی گاڑی میں جائیں اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے ٹیکسی لے کے جائیں اور پھر وہاں رہیں بھی اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے اگر آپ ڈھنکے ہوتل میں رہنا چاہیں گے تو اور مہنگا ہوگا اور جو پریشانی ہوگی اتنی لمبی یاترہ کی وہ الگ اور پھر وہاں بھیڑ میں جو بیٹھنا ہوگا کتار میں جو انتظار کرنا ہوگا اپنے نمبر کا وہ الگ اور بہت سارے ایسے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے پیسے بھی خرچ ہو گئے انہوں نے کوئی بابا چھوڑا نہیں لیکن ان کو آرام نہیں آیا تھوڑا زارام آیا کسی کو پیسے لگ گئے اس کے بعد پھر بیمار ہو گئے یا وہی پرابلم نے پھر گھر لیا مطلب لوگ یہ بتاتے ہیں کسی کا دو لاکھ کسی کا تین لاکھ کسی کا پانچ لاکھ ابھی آج ہی مجھے ایک سجن فون پر بات کر رہا تھا لگ بگ دس لاکھ وہ دھن بات سے ہے تو اب میں یہ بات اس لئے آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ اس بیچ میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے لیکن یہ مجبوری ہے کیونکہ دو راستے ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہمارا جو راستہ ہے وہ تو ہے عشور کے نام کا گربانی کا اللہ کے وائی گروہ کے گوڑ کے نام کا تو ہم وہی بتائیں گے آپ کو آپ عشور کا نام جپیں جو ویدھیاں ہیں گروہ نام دیو جی مہاراج کی ویدھی ہے تمام طریقے ہم نے بتائے ہیں تمام انسیلنس بتائے ہیں تمام پرمان پڑھے ہوئے ہیں ہمارے چینل پہ تو آپ ان کو دیکھیں ان سے دشاہ لے کے اس کانوسرن کریں اور اپنا جیون دھن کریں یعنی موکش پرابتی جیتے جی موکت ہو کے جائیں یہ ہمارا نین مقصد ہے ہمارا لکش ہے یہ ہمارا مشن ہے لیکن یہ جو تنتر منتر کا چکر ہے لوگ جتنے پریشان ہیں پریت آتما انہوں نے تنگ کر رکھا ان کو پریشان ہیں تو اس کے لئے ہم کو لگا دیا کر کے کچھ ایسے لوگوں میں مل جاتے ہیں جو لوٹتے نہیں ہیں تو ہم نے کہا تھا تو کچھ لوگوں نے ہم سے سمپر کیا لیکن بعد میں جو پریکٹیکل پرابلم آگئی وہ یہ آگئی جیسے میں نے کہا ایک تو رستہ یہ ہے کہ ہم بند کر دیں کہ ہمارے پاس گھوت پریت کا یا کیے کرائے کا کوئی علاج نہیں ہے بھگوان کا نام ہے بھگوان کا نام خود ہی کوئی رستہ نکالے گا ایسا میں کہتا رہتا ہوں اگر آپ جپیں گے سنیں گے گائیں گے مافیا مانگیں گے دھنیواد کریں گے سیوا کریں گے صداچاری بنیں گے تو پراشت کرتے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتے ہیں ایک تو یہ ہمارا ہے کہ بھائی ہمیں ان چیزوں کے لئے فون مت کریں یا میسیج مت کریں دوسرا یہ تھا کہ جب ان لوگوں سے ہم نے بات کی ان لوگوں نے کچھ پریاس کیے یہ قریب پندرہ ایک دن سے چل رہا بیس دن سے تو مجھے ایسا لگا کہ ان کے جو سیشنز ہوتے ہیں کس کے ساتھ ایک سیشن دو سیشن پانچ ساتھ گیارہ سیشن اب وہ ایک سیشن چار گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے پانچ کا بھی سات کا بھی ہو سکتا ہے کئی باروں سارا دن لگے رہتے ہیں کچ دیر تو observe کرنے کے لئے میں ساتھ میں رہا لیکن پھر میرا باقی کا کام بند ہوتا تھا تو میں ان کو چھوڑ دیتا داکٹر رجنی ان کے ساتھ کو آڈینیٹ کرتی ہیں جن لوگوں کو لاب ہوا یا لاب ہو رہا ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم کن کی بات کر رہے ہیں تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ کو کمیٹمنٹ دے نہیں ہوگی اب اگر آپ اپنا کام بھی کرنا چاہتے ہیں روزی روٹی کے لئے تو پھر تو آپ ٹائم نہیں دیں گے جو سجن ویدیش میں ہیں وہاں تو سنڈے سنڈے ہوتا ہے صبح آپ جائیں گے ٹائم کے لوگ آپ پابند ہیں شام کو سات بجے گھر آئیں گے اور اس کے بعد میں پریوار ہوتا ہے بچے ہیں فیملی ہے تو کب ٹائم دیں گے وہ اگر جو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے وہ کھلے دل سے کیونکہ میں اس کو مانتا ہوں کہ لوگوں نے جھوٹ بول بول کے باباوں نے ڈاکٹروں نے تانترکوں نے لوٹ لیا لوگوں کو میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں کچھ صحیح لوگ بھی ہیں وہ پیسے لیتے ہیں لیکن علاج کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ کم ہیں زیادہ لوگ ٹھگی مارنے والے ہیں بیوکو بنانے والے لوگ ہیں زیادہ ہیں تو ایسے بہت ساری لوگ ہم کو ملے آپ کو فون کر کے بھی بتاتے ہیں تو میں نے ہی لوگوں سے کہا کہ بھائی ایسے تو آپ کو ٹائم نہیں ملے گا اور دکھی لوگ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں مطلب میں بھائی نہیں کر سکتا ہوں گنتی نہیں ہے اور ایسے سے کچھتے ہیں کہ میں بھائی نہیں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ اپنا پورا ٹائم دیں لوگوں کے ساتھ ممے پوائیٹمنٹس کریں گے ہم لوگ کوارڈینیٹ کرتے ہیں شروع میں بعد میں جب ہمیں بشواث ہو جائے کہ yes we are on the right track تو پھر لوگ اپنی آپ ان سے میں ہو سکا تو یہاں بھی نمبر دے دوں واتسپ نمبر دے دوں آپ سیدھے بھی ڈیریکٹلی ان سے سمپر کر لیں تو میرے کہنے پہ ہم نے ان سے ایک کھاتا نمبر لیا تو جب میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ کو انہیں کچھ نہ کوئی دینا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کہا تا فری میں ہے کسی نے کہا کہ میں تو غریب ہوں جبکہ ایسا کلیر ہے کہ غریبوں کے لیے فری ہے اب وہ لوگ جب علاج کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا علاج کرنے کا بڑا عدبوت ڈھنگ ہے میں نے پہلی بار دیکھا تو وہ تو دیکھ لیتے ہیں کون غریب ہے کون امیر ہے کون کنجوس ہے کون جھوٹ بول رہا ہے تو مجھے معاملہ گڑ بڑ لگنے لگا کہ بھائی اگر ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنا کام کریں اور ان کا علاج مفت میں کریں تو ان کے بعد ٹائم نہیں ہوتا ہے پھر وہ ٹائم دیں گے نہیں جب ان کو فرصت ملے گی تو وہ اپنے آرام سے بھائی کے طور پر شوق کے طور پر علاج کر دیں گے ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہوا تو نہیں ہوا اگر ان کو کمیٹمنٹ کے ساتھ لینا ہے کہ ہم کو ٹائم بھی دیں اور کھلا ٹائم دیں اور جتنے بھی لوگوں کو جو کتار میں ہیں ان سب کو اپائنٹمنٹ مل جائے تو آپ ذرا سوچیے کہ آپ کو ٹیکسی نہیں لینی پڑی کار میں ٹرے والنے کرنا پڑا چار چار پانچ 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 دس دس گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے لوگ ٹیول کر کے جاتے ہیں بیڑ میں کتار میں نہیں کھڑا ہونا پڑا کسی ہوتل میں جگہ نہیں لینی پڑی پریشان نہیں ہونا پڑا اور پھر بھی گارنٹی کوئی نہیں کہ آپ ٹیک ہوں گے نہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیک نہیں ہوئے پیسے ان کے بہت خرچ ہو گئے یہاں ایک طرح کی گارنٹی ہے کہ جب آپ ٹیک ہو جائیں گے تب ہی آپ نے پیسے دینے ہیں اور مجھے ایسا لگنے لگ گیا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ٹیک ہی ہو گئے تو اب پیسے کیا دینے ہیں بھائی اور تھوڑے بھی دینے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ تو بہت ہے اب میں اس کو انبول مانتا ہوں کہ جو ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے کسی تانتری کے پاس علاج نہیں ہے آپ مر رہے ہیں زندگی سے تو کچھ قیمتی نہیں ہے جیون میں تو انہوں نے آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹیک کر دیا تو ان کو جتنا بھی دیا جائے تو نشت روپ سے وہ بھی پرمارت کا کام کر رہے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے یہ غریب ہے تو اس کو اپائے بھی وہ بہت ایسا بتاتے ہیں جو غریب آدمی کر سکے تو آپ لوگ کو سوچنا ہوگا جتنے بھی لوگ دکھی ہیں وہ تائے کر لیں گے پیسے ان کو گرم دیں گے تو پھر زیادہ لوگوں کا کام ہوگا اور زیادہ اپوائنٹمنٹس ملیں گے کیونکہ ان کے بعد ٹائم یہی کام کریں گے وہ لیکن اگر وہ اپنا کام کریں گے تو پھر ٹائم نہیں ملے گا یہ میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ اپنا کام فیلال روک دیں یہ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اگر لوگ کھلے دل سے ایک رسپیکٹیبل اماؤنٹ آپ کو دیتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو میں سے ریکارڈ کر کے بھیجا وہ ہمارا یہ اگر اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوں گے جن کو میں نے ریکارڈ کر کے بھیجا یعنی بعد میں لوگ بہانے ہی تنے بنانے شروع کر دیتے ہیں تو ہم کو بڑی تکلیف ہوتی جیسے وہ جو نابی والا معاملہ تھا اس کے ایک کیس میں ہوا تھا ان کے تو وہاں بھی مجھے ایک اپیسوڈ میں کہنا پڑا کہ حد ہو گئی بھائی لوگ پانسو دے رہے ہیں یارہ سو دے رہے ہیں جبکہ تا عمر دکھی تھے ڈاکٹروں نے پریشان کر رکھا تھا ڈاکٹروں کے بعد تو علاج نہیں ہے اتنے دکھی تھے اور پیسے اتنے خرچ کر چکے تھے لیکن یہاں جب آپ کو گھر میں بیٹھے بٹھا ہے کس نے ٹھیک کر دیا ایک بار میں یا تین بار میں تو آپ کنجوسی کرنے لگ گئے ہو سکتا ہے یہ ہماری ہومن نیچر ہو لیکن یہ بہت بوری نیچر ہے تو ہم لوگ ابھی دس پندرہ دن یا مہینہ اور دیکھیں گے میں نے ان لوگوں سے کہا ہے آج ہی شام کو کیونکہ میں بیچ میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں میرا بڑا ٹائم خراب ہوتا ہے میں اپنا دھیان کرنا چاہتا ہوں ایشورت کا نام جپنا چاہتا ہوں ستسن کرنا چاہتا ہوں رب حقوان سے میری باتیں وہ ریکارڈ کر کے اپیسوڈ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ دوسروں کا جیون بدلے ان کو پرمان دیکھ کے سن کے یقین آئے اور وہ بھی ایشورت سے بات کرنے کا پریاس کریں ایشورت کا نام جپنا شروع کریں تو میرا اس میں ٹائم بڑا خراب ہوتا ہے اور جس طرح کے لوگ فون کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں اپنے یہ کہا کرتا ہوں کہ گاڑی بے شک مرسڈیز ہو لیکن پیٹرول کے بنا نہیں چلے گی تو سب کی ضرورتیں ہیں آج کے یوگ میں یہ میٹریلیسٹک ورلڈ ہے ان کے پریوار ہیں ان کے خرچے ہیں تو وہ تو ان کو چاہیے ہوگا یہ ان کی انسانیت ہے کہ وہ قیمت تائے نہیں کرتے وہ مجھے کہتے ہیں تو میں نے کہا بھئی دیکھ لیں گے ہم لوگ ایک سیشن کا کچھ تائے کر لیتے ہیں تاکہ سامنے والے کوئی پتا رہے کہ مجھے ان کو اتنا دیں گے کچھ لوگوں کے فون آئے میسج آئے کس نے کہا کہ ہم تھرٹی تھاؤزن تو دے دیں گے بہت بڑا کام ہوا ان کا لیکن کشتوں میں دیں گے کس نے کہا ہم ہزار ڈالر دے دیں گے لیکن کشتوں میں دیں گے کس نے کہا ہم پانچ ہزار ڈالر روپیز دے دیں گے کس نے کہا ہمارے پاس تو ہے نہیں ہم تو سوچ رہے تھے گیارہ سو دے دیں تو ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ان کا گیارہ سو میں کچھ نہیں ہونے والا ہے تو اگر آپ اتنے غریب ہیں تو مت دیجئے دینا ہے تو ایک رسپیکٹیبل اماؤنٹ دیں جس سے کیونکہ وہ پانچ چھے لوگ کام کرتے ہیں تو کچھ تو انہوں نے یہ شکتیاں جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں ان کے لیے کرنا ہو تو تو اگر آپ نے سو روپیہ دیا ماں لیجیے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس میں سے 20-25 روپیہ تو وہ ان کے نمت رکھیں گے جو بھی انہوں نے پوجا پاٹ کرنا ان کو بھیٹ دینی ہوتی ہے یا وہ کچھ غریبوں کو دیں گے اپنی طرف سے شکتیاں خوش ہوتی ہیں اگر آپ غریبوں کے ذریعے مادیم سے کچھ پردار کرتے ہیں تو باقی جو 75 بچ گئے وہ انہوں نے آپس میں بانٹ لینے ہیں تو اگر ایک آدمی ہو تب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ اگر اس کو اس دنگ سے کلکولیٹ کریں گے کہ آپ کتنی بار دھکے کھاتے ہوئے جاتے گاڑی میں آپ کا کتنا پیٹرول یا ٹیکسی میں کتنا خرچ ہوتا آپ کا ٹائم خراب ہوتا آرام آتا نہیں آتا کچھ پتا نہیں ہے گاریٹی نہیں ہے پیسے آپ کے اگلے پہلے رکھوا لیتے تب ٹھیک تھا یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے گھر میں جب آپ ٹھیک ہو گئے جب آپ تندرست ہو گئے جب آپ کی سمجھتا کا سماندھان ہو گیا تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تو یہ میں ان کو کوشش کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر دیں گے تو پھر تو ان کو میں لگائے رکھوں گا اگر لوگوں نے یہی ایٹیٹوڈ اختیار کیا تو نشیط رب سے لوگ پہلے ہی کہتے ہیں کہ بھائی اتنے ہزار جمع کراؤ تو آگے بات کریں گے کچھ لوگوں نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے کہ دو ہزار یا چار ہزار یا پانچ ہزار شروع میں دو یا تین ہزار دو تو تین ہزار کر کے تین ہزار کر کے کیونکہ لوگوں کو تین ہزار ٹھیک لگتا ہے تو ایسے کر کر کے چھے مہینے نکال دیا سال نکال دیا تو پھر بعد میں کالکولیٹ کر لیجئے کتنے ہزار ہو گیا یا کتنے لاکھ ہو گیا تو یہاں میری ہزاری شعب لوگوں سے کہ میں پندہ دن یا ایک مہینہ اور دیکھوں گا کتنے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں ریزلٹ کتنے پرسنٹ ہے اور جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ان کی بھی آوازیں یا ان کے فوٹوگرائپس ان کے بارے میں ہم لوگ یہاں شیئر کریں گے کہ اتنے لوگ ٹھیک ہوئے اتنے لوگ کو لاب ہوا یو پی میں کچھ غریب لوگ تھے بہت پریشان تھے ان کا علاج انہوں نے فون پہ کیا اور ان سے ریپورٹ اور یہ خود بھی ریپورٹ لیتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا فلان کا کیا ہوا اس کو آرام آیا کہ نہیں آیا تو ایک سیشن اور لگے گا ان کا تو جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان سے انہوں نے پیسہ کوئی لیا نہیں کوئی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں کرتے کیونکہ غریب سے کیا لینا بچارے سے لیکن جو دے سکتا ہے اسے دینا چاہیے کیونکہ جب آپ دیں گے کھلے دل سے جیسے میں نے کہا اس کی قیمت نہیں ہے آپ کو لاکھ دو لاکھ اور جگہ خرچ ہو گیا تین لاکھ خرچ ہو گیا اور پھر وہ آپ دکھی گھوم رہے ہیں اور یہاں آپ کو گھر بیٹھے بٹھے اور ٹھیک کر دیا تو آپ کو بھی تو جیشر دکھانا چاہیے کہ لوگوں نے تو لاکھوں خرچ کروا دیئے یہاں آپ کو پچاس ہزار یا پچھتر ہزار یہ بھی دینے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس جنگ سے کلکولیٹ کر کے دیکھیں کتنا آپ کا بچا جان بچ گئی جان بچی تو لاکھوں پائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں میرے حساب سے میں غلط ہو سکتا ہوں کسی کی نظر میں تو ان کو انکریجمنٹ ملے گی پھر ان کی کمیٹمنٹ ہوگی پھر وہ جیسے ہوتا ہے کہ اتنے بہت سے لے کے اتنے بہت سے کم نے کام کرنا ہے تو گھر والے بھی صحیح دیتے ہیں جیسے میرے گھر والے مجھ سے ناراض رہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کرنے لگ گیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا اس کو یہ سارا جو کام کرتا گھوم رہا ہے اس کو فلموں میں کام کرنا چاہیے سیریلز میں کام کرنا چاہیے پیسے کمانا چاہیے تو گھر والے عام طور پر کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں خرچہ کہاں سے آئے گا اس لیے میرے آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں سوچ لیں اور میسج کریں اگر آپ اس کے لئے تیار ہیں تو کیونکہ جس کی جتنی بڑی پرابلم ہوگی اس کو اتنے زیادہ سیشن لگیں گے اور جتنے زیادہ سیشن لگیں گے کیونکہ اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے ایک کیس وہ کر رہے تھے محالی کا تو اس میں دو تین بار ان لوگوں پر اٹیک ہو گیا اور وہ ہفتہ ہفتہ روٹ نہیں پائے جو پرابلم اس مریض کو تھی جس کو انہوں نے پوجس کیا ہوا تھا محالی میں وہی پرابلم ان کو ہونے لگ گئی دونوں کو تینوں کو میرا خل چار لوگ دو تین تو بھاگی گئے میں ان کو ہسا بھی بہت تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی بہت زیادہ پروفیشنل کوئی طاقتور چیز ہے اس نے وہ اٹیک کرتا ہمارے اوپر تو ہمارا تو انہوں نے کھیلی بکھیر دیا سارا پنجابیوں نے کھیلی کھلار دیتی تو ان سے ایک دن میں ہس رہا تھا کہ انہوں نے ابھی تو ہم لوگ اپنا سامانی کٹھا کر رہے ہیں ایسا بکھیرا ہے تو اب کوئی جوکیم بھی اٹھائے جان کا خطرہ بھی لے کیوں لے گا کوئی تو اگر وہ یہ جوکیم اٹھا رہے ہیں وہ علاج کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں آپ کو گھر میں آرام پہنچا رہے ہیں اور اس کے بعد کریں کہ آپ مدد کریں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو بھی خوش کر دیں اور کچھ دے کے پوچھیں اگر کم لگتا تو بتائیے ہم اور دینا چاہتے ہیں ایک بار میں نہیں دے سکتے دو کشتوں میں تین میں دے دیں لیکن دیں آپ دیں گے اس سے غریبوں تک بھی جائے گا پندان بھی ہوگا تو آپ کو بھی اس کا پنن ملے گا کیونکہ غریب کا کام انہوں نے نے کر دیا مفت میں اسی لیے نا کہ دوسرے لوگ جو ہیں جو ان کا کام کرتے ہیں تو تھوڑا زیادہ دے دیتے ہیں تو بیلنس ہو جاتا ہے ان کا خرچہ چلتا رہے گا تو ان کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا جو سوہ سے جا کے شام تک کام کریں گے پھر ٹائم نہیں ملے گا پھر نمبر نہیں آئے گا جب نمبر نہیں آئے گا تو جو لوگ کتار میں ہے ان کو اور زیادہ ٹائم لگے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بات پکڑ میں آئی ہوگی اور آپ اس پہ چنتن منن کریں گے اور اس کے بعد اس ویڈیو کے نیچے بھی یا وٹس اپ پہ میسیج کر کے ہمیں افغط کروائیں گے اگر آپ منٹلی پرپیر ہیں بکوز میں قدرت میں بھی کہتا ہوں there is nothing free in nature God کے سسٹم میں قدرت کے سسٹم میں کچھ بھی free نہیں ہے اس کی قیمت ہے ہر چیز کے ایک پرائیس ہے میں اکثر یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر کہیں گڑھا ہوا ہے تو کہیں بلڈنگ بنی ہوگی کہیں بلڈنگ بنی ہے تو کہیں گڑھا ہوا ہوگا یہ سسٹم ہے قدرت کا یہاں بھی جو ہم کو ملا ہوا ہے یہ ہمارے کرم ہے جو ہم نے کرم کیے جتنی سانسیں ملی ہیں ہر چیز کا ایک پرائیس تاہگ یا قدرت میں بھی ہم کو پرائیس دینی پڑتی ہے تو یہاں بھی اگر آپ غریب ہیں تو کوئی بات نہیں بلکل free میں یہاں لدھیانہ میں ایک بہت غریب آدمی تھا اس کا بہت پریشان تھا وہ تو اس کا free میں کام کیا گیا ہے اور بھی کچھ ایسے لوگ بہت آتے رہتے ہیں تو ہمارا تو یہ ہیشور کا کام ہے تو اس لئے یہاں چھوٹا بڑا سا برابر ہیں لیکن جو غریب ہے اس کو ہم لوگ پہلے پوچھتے ہیں کیونکہ سکھ حظم میں بھی ہے غریب کام ہو گرو کی گولت اور جو میں نے کہا تھا جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے جس کا کوئی نہیں اس کا ایشور ہے تو جو بے سہارہ ہے ایساہ ہے ایساہ ہے ایساہ ہے ایساہ ہے ایساہ ہے جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو تو آپ ایشور تلے ہو جاتے ہو آپ میں ایشور گھٹ رہا ہوتا ہے تو اس لئے ہم لوگ جو بہت دکھی اصاہ ہے اس کو جلدی کرتے ہیں اور ان کی پروبلمز اتنی بڑی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پرکرینی کو اتنا بڑا تنتر دیں کیا ہوتا ہے کریا نہیں کی ہوتی ہے لیکن جو سمپن لوگ ہیں ارشا وش یا دشمنی کے کارن لوگوں نے بہت بڑی بڑی کریایں کی ہوتی ہیں بلیاں دے کے کچھ جو سامان ان کا لگتا ہے وہ لگا کے بھیجا ہوتا ہے تو اس کو ہٹانا اس سے چھٹکارا پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے اور وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں جب کوئی ان کی شکتی کو ختم کرتا یا ہٹانے لگتا ہے تو واپس کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں وہ تو یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے اتنا آسان نہیں ہے لیکن ادرش دنیا کا کھیل ہے تو آپ اس جوکھم کو اس محنت کو اس ودیہ کو اور اس انسانیت کو اس پرمارت کی بھاونہ کو سمجھتے ہوئے سوچئے گا اور اس کے بعد اپنے اتر لکھیں ہمیں واتس اپ پہ یا اس میں کومنٹس میں لکھیں تاکہ ہم اس حساب سے یا تو پندرہ بیچ دن کے بعد میں ایک مہینے کے بعد میں ان لوگوں سے کہہ دیں گے بھائی اگر کوئی غریب ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیا کریں کیونکہ آپ فری میں کام کرتے ہیں جب ٹائم ہوگا تب کر دیجئے گا کیونکہ لوگ زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں لوگ زیادہ چطر اور ہوشیار ہو گئے ہیں وہ دوسرے کو بیوکو بنانے میں انند لیتے ہیں تو پھر اگر اس کو سفر کرنا ہے تو سفر کرتے رہیں کشت بھوگتے رہیں اور یہ اس طرح کے لوگ بڑے اچھے بھاگی سے ملے تھے تو میں آپ کو ایک اشارہ بھی کر چکا تھا کچھ لوگ ملے تو بتاؤں گا اور اسی بیچ میں ان کا ٹیسٹ شروع ہو گیا تو مجھے تھا کہ میں ویڈیو بنا کے آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہاں مل گئے ٹیسٹ بھی ہو گیا اب ہم ایک ایک کر کے آپ لوگ کو لیں گے لیکن اس میں یہ ٹیکنیکل پرابلم بانے شروع ہو گئی تو میں نے کہا میں ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں تو آپ لوگ اپنے بچار ضرور دیجئے گا جو لوگ تیار ہیں جو بھی ان کی بھیٹا ہوگی جو بھی اس کو ہم نے پارتوشک دینا ہوگا اس کو ریمنیریشن کہلیں جو بھی آپ کہلیں تو وہ دینے کے لئے گر تیار ہیں آپ منٹلی پرپیر ہیں تو اب لکھئے گا ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کیس کو پہلے سٹڈی کر لیں اگر وہ کیس آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تب ہی اس میں ہاتھ ڈالیے گا اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں ہاتھ ڈالیے گا آج ہی ایک سجن سے اور ہمیں کہیں اور سے سمپر کایا تھا چار چھے روز پہلے میری آج ان سے بات ہوئی وہ جسے میں نے کہا کہ وہ بیہار میں رہتے ہیں پتنا صاحب کے پاس کہیں ان کا گاؤں ہے وہاں کوئی شکتی پیتھ ہے تو انہوں نے بھی کہا تو مجھے ان کی باتیں اچھی لگیں پرمارت کا کام ہی وہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا ہون ہوتا اس میں خرچہ ہوتا ہے اور اگر ان کو لاب ہو یعنی کوئی غریب ہے تو ہم کیا ان سے مانگیں گے چھوٹا موٹا معاملہ تو ایسے ٹھیک کر دیں گے لیکن اگر بڑا معاملہ ہے تو اس میں تین ہزار کے خریم کا خرچہ ہوتا ہے تو دھائی بھی ہو سکتا ہے پونے تین بھی ہو سکتا تین ہزار بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو رہت ملے ایک بار ہمارے پوجا کرنے سے ہون کرنے سے تو آپ آگے کروا لیجی اگر نہیں ملتی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن وہ پہلے چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد میں آپ کہیں بھی ہوں انہوں نے کچھ کیسز کے مجھے فوٹوگراف اور ان کے ویڈیوز بھیجے کہ آپ یہ چیک کر لیں اگر آپ کو سنتوشتی ہو تو ہمیں آپ کام دیجے گا اس میں انہوں نے لوگوں کو جو لوگ دور ہیں فوٹو کے ذریعے آپ ان کا نام پتا ایڈرس پتائیں گے فوٹو بیج دیں گے تو کوئی آدمی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے کچھ لوگوں کو امریکہ میں باہر ویڈیوشوں میں ٹھیک کیا ہے جو وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو ہم ایک کیس ان کو دے رہے ہیں ٹرائے کر رہے ہیں اگر وہ کیس کاملیکیٹڈ اور جتل کیس ہے اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں ان کے بارے میں بھی آپ لوگ بتاؤں گا تو آپ لوگ ان سے ڈیریکٹل سمپر کریں یہ شروعات میں صرف میرا ایک کنسرن تھا کہ کسی کے ساتھ میں تھگی نہ ہو جو ہمارے ذریعے کسی کے سمپرک میں آئے نمبر ملے اس سے سمپرک کرے تو اس کو فائدہ بھی ہو اور جو پیسے بھی ہو وہ جائز ہو جو میں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈونڈ رہے ہیں جو جائز سے پیسے لے لیں ان کا بھی کام چلتا رہے اور ان پر بوجھنا پڑے تو ایسے دو تین لوگ ہماری پکڑ میں آ رہے ہیں اگر وہ بات بن جاتی ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کیونکہ میں اس میں سے باہر ہونا چاہتا ہوں ہم اپنا جو کام ادھاتم کا ہے ہرینام کا ہے جب تب کا ہے سمرن کا ہے میڈیٹیشن کا ہے میں اسے کو جاری رکھنا چاہتا ہوں گربانی کا ہے میں اس پہ ایک کام کرنا رہنا چاہتا ہوں یہ بیچ میں آگیا کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے تو لوگ خود اتنا نہیں جب پاتے اتنا پاڑ چاپ نہیں کر پاتے تو اس لئے ان کو مشکل ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک ہونے کے بعد میں پھر وہ ایشور کا نام جپنا شروع کریں اور اگر آپ جپ رہے ہیں سن رہے ہیں رات کو ریپیٹ پر لگا کے سو رہے ہیں ایشور سے مافیا مانگ رہے ہیں دھنیواد کر رہے ہیں اور پراشت کر رہے ہیں تب ہی وہ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی ویدی بنایا گا اس کو مات چھوڑیں سارے دنیا کے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں لیکن ایشور سے شکت شالی اور کچھ نہیں ہے وہ آپ اس کی شرن میں لگے ہی رہے ہیں پرارترایاں مافیا مانگتے ہی رہے ہیں دھنیواد کرتے ہی رہے ہیں سوبرن کرتے ہی رہے ہیں تو نشت روپ سے وہ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی آپ کے بھاگے اور آپ کے کرموں کے حساب سے آپ کی پراربت کے حساب سے کوئی رستہ نکال دے گا جو بفٹنگ ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ جو متر کنفیوز تھے یا جو پریشان تھے جو بار بار میسیج کرتے ہیں ان کو جواب ملا ہوگا اور جو لوگ مفتخور ہیں ان کو بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ کلیرٹی ہو اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ہے ماں باپ بھی اگر آپ کو جن دیتے ہیں تو اس کی جائداد کے وارث تو آپ ہوتے ہیں لیکن ان کا بھی اپنا سوارت لالچ ہوتا ہے کہ ہمارے کل کا چراغ ہوگا بھڑاپے کا سہارا ہوگا ہو نہ ہو الگ بات ہے کیسے بچے نکلتے ہیں اور ہمارا اپنا مکشر کیسا لگیا میری شکل ناک اس پہ گئی ہونٹ اس پہ گئے آنکھیں اس پہ گئیں اور ہمارا خون ہمارا نام کرے گا کل کا نام روشن کرے گا بعد میں بھی رہے گا اور مرنے کے بعد میں کچھ جو کریائیں ہوتی ہیں جو پنددان ہے اور ان کی اسٹیو سرجن ہے اور ہر سال ان کے نام پہ جو پنے تتیو پہ کچھ کرے گا ایسے یہ اپنے سوارت ہوتے ہیں تو وہ جو بھی دیں گے اپنے بچوں کو دیں گے جیسے بھی ہوں دوسرے کو نہیں دیتے ہیں تو یہ سارا سنساری سوارت پہ ٹکا ہوا ہے تو ہم دوسروں سے پوری طرح سے پرمارت کی امید کیسے کر سکتے ہیں پرمارت ہی تو صرف ایشور ہے اور کوئی نہیں ہے اس سنسار میں جتنی بھی لوگ ہیں سب کہیں نہ کہیں پرتیکش روپ میں یا اب پرتیکش روپ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سوارت تو ان کا ہوتا ہی ہوتا ہے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد ایشور ہم سب کا بھلا کرے نمسکار جائے ہند جائے بھارت منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل منگل دھلون چینل